تم سب بچے بیٹھو والدین کو اپنی جنت بنا لو ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو ان کی دعا لے لو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ماں ماں کا خاص طور پر منشن کیا میری ماں زندہ کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے چھ سال میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میرا نبی کہہ رہا ہے اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابواہ کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کے والدہ کا انتقال ہوا تھا اس بات کو ستاون سال گزر چکے ہیں چھ برس کے عمر میں مدینہ سے نکلے تین افراد میرے نبی میرے نبی کی ماں میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن وہ بھی ماں ہیں انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو دو ماں ہیں ایک دودھ پلانے والی ایک پیدا کرنے والی اور ایک میرے نبی ہیں جب ابواہ کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت عامنہ پچیس سال کے عمر میں انتقال فرما گئی اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا چھ سال کا بچہ میں سن دو ہزار میں وہاں گیا تھا میرے آنسوں نے رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا نہ کوئی آسرہ نہ کوئی سہارہ نہ کوئی رشتہ نہ کوئی جھولی نہ کوئی چھاؤں ایسے تنہا یتیم کر لیں جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ام ایمن سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑ گئے جب ام ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابواہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے آپ ماں کی قبر کو چمٹ کیسے اوپر لیٹے ہوئے تھے قبر کو پکڑا ہوا تھا اوپر لیٹے ہوئے تھے جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ام جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی کیوں چلی گئی چھ سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کیسا ہوا کیا ہے ام ایمن نے اٹھانا چاہا آپ نے اٹھنے سے انکار کر دی اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے ستاون سال کے بعد ستاون جن مندہ رو نہیں سکتا رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں ہمتا ستاون سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا اور ان پلرز کو تین گناہ کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے چھوٹی پاڑی تھی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اوپر پہاڑ پر گئے اور یہ مجھے دیکھو یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی گبر کے سرانے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں پھر رونا شروع کیا اتنا روئے اپریل کا مہینہ تھا دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں شدید دھوپ میں بیٹھے تھے اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کیا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑی ساری آنسوں سے بھر گئی سینہ تر ہو گیا احرام تر ہو گیا اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے دو جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش امہ تو زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد میں تیری لئے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی نے یہ بچیاں غور سے سنو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے نے کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتا دی تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائیں گی جب بیٹیاں ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائیں گی ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا ماں کے موٹے موٹے آنسوں گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں یعنی بکواس نہ کر اور وہ آگے چک صرف آنسوں اس کے گر رہے تھے شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ نو مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پھالا جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری اور اس کو دودھ پیلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کارٹ کارٹ کے گزاریں اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردے میں ٹھٹھری اور آج جہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا سنو غور سے بچوں سارے سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں سختی کر کے زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے میرے نبی کی گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے یا اب چہر پہ بیٹھو ہیں بی بی فاطمہ آگئے اب زمین پہ بیٹھو ہیں بیٹی آگئی اب چار پائی پہ لیٹھو ہیں بیٹی آگئی میرے نبی کیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے تیجی سے آگے بڑھتے تھے حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے یہ والدین غور سے سنو حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسا لیتے تھے بیٹی کا بوسا لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو عزت دو عزت دو پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں جٹا ہی کرنے ہیں بٹا ہی کرنے ہیں پتہ نہیں آئے کتھو ہیں جٹ بٹ چلو تم ناراض نہ ہو راج پوتا ہی کرنے ہیں میں راج پوتا ہی کرنے ہیں میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے ہیں اگہ کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سن رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتہی کرنی ہے گروہ نکل جاؤ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو اچھے نہیں گزار میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سنو ما تزوشت وما زوشت اللہ بے وحین من السما نظل بہی جبریل لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے وہ سا رہے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لئے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا ہے کہ یا رسول اللہ اتھ ہی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کیلئے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ کہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان اللہ میں اپنے دہاتی بچیوں پر مجھے رونا آکھ کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا سنو کہیں دن آل بند ہے جانورہ یا انسان ہے علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات جبریل آ کر کہلہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لئے ہے اور علی فاطمہ کے لئے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دوں سبحان اللہ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتے چپ کر کے گاہ ماش درمبن چھٹ دیں کلے نال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کرے بیٹی ہاں کر دوں سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں تکہ دے دیتے ہیں حضر فاطمہ کہنے لیکن میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کانسا رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی ہوں نے عبد الرمان بن آف پہ چڑھائی کر دے دیکھا ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہاں کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبد الرمان بن آف کہنے کے کوئی کچھ بولے سہی بس اتنا کہا انشاءاللہ کہا تو مبارک ہو نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے کہا علی کہ جی بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑ ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن نبی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شروت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخستی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجویا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنی لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ آئے سلمان فارسی ساتھ آئے اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبرک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے لیا ہے والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے حاجی ہے عمرے کرتے ہیں لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے وہ نہیں ہے زندگی بیٹ گئی اس انتظار میں مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی تھک تھک گر گئی نہیں گئے انتظار آج پتہ نہیں کب صبح ہوگی چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بتہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا اللہ کے واسطے کوٹ میریجز اور خفیہ شادیاں یہ ہمارا نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے ہمیشہ دکھتردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے تو والدین پڑھیں شریعت کو اولاد بھی پڑھیں اپنے نبی کی زندگی کو ایک شک حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر کہا میر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے عزت عمر کے پاس لٹھی ہوتی دونے یوں اٹھائی وہ کہنے کا حضور معافی دیجے ایک میری گال سن لو آپ نے فرمایا کیا کہنے کا ماں پہ ہوتے بڑے حق ہیں بالکل ٹھیک ہے پھر کوئی ساڑا حق ہوئی ہے ماں پہ ہوتے ہم نے کہا ہاں ہاں کہنے کے ذرا وہ بتا دیں کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کریں نیک عورت تلاش کریں دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے کہا جی پھر سن لو حضرت جی اے دا میرے پیو کو پچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے میں انہوں حبشی ماں دیتی انہوں کوئی عرم ماں ہی نہیں لگتی میرا پہلا حق یہ سما رہا ہے دوسرا سن لو اس نے میرا نام جو علان رکھا ہے جو علان گندگی کے کیوڑے کو کہتے کہ اس نے میرا نام جو علان رکھا ہے تو تری سن لو اس آیتے میں انہوں قرآن دی شکل نہیں بھی کھائی حضرت امرو سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہا پہلے تیری مالش کر ہم پھر دی کر سا تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں اور اولاد کا بھی حال یہی ہے چونکہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے اولاد کیا ہے یہ شریعت یہ قرآن بتاتا ہے یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے